پردان منتری ناریندر موڈی مشن 400 پلس کے لیے آج پشی منگال اور بیہار کی دورے پر ہیں اپنے ابھیان کا آغاز وہ کالکتہ سے کرنے والے ہیں جہاں پر پردان منتری موڈی 15,400 کروڑ کی یوجناوں کا لوکارپن اور شرہ نیاز کریں گے مانا جارہ کی بارہ ساتھ میں بوچو نابی صفحہ کو سمبودت کریں گے ان دنوں سرکھیوں میں رہا سندش خالی بھی اسی علاقے میں آتا ہے سب سے خاص بات ہے کالکتہ کا انڈا وارٹر میٹرو پروجیکٹ جس کا پردان منتری موڈی لوکارپن کریں گے بنگال کے بعد پی ایم موڈی دو پہر میں بیہار کے بیتیاں میں پہنچیں گے جہاں پر وہ 12,800 کروڑ کی یوجناوں کا تحفہ بیہار واسیوں کو دیں گے اس موقع پر سی ایم نیتیش کمار بھی موجود رہیں گے دونوں ہی راجیوں کا پی ایم کا دورہ بہت مہتفون ہے کیونکہ پرشن بنگال میں لوگ صفحہ کی 22 سیٹیں ہیں جبکہ بیہار میں 40 سیٹیں ہیں اور اس بار پردان منتری موڈی نے جو لکشت تیہ کیا ہے اس کے لیے بنگال اور بیہار کے آنکڑے بیجے پی کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پردان منتری موڈی کا مشن 400 پلاس اور اسی کھڑے میں ایک بار پھر سے پرشن بنگال کے دورے پر پی ایم اور پی ایم میٹرو کی سوگا تو دینے ہی والے ہیں انڈر وارٹر میٹرو کی جس کے لوگارپنڈ کی تیاری ہے تو وہیں دوسری طرف سندیش خالی کے حصے میں بھی پردان منتری پہنچنے والے ہیں جہاں سے ایک بار پھر سے وہ ممتہ سرکار کو کھیڑ سکتے ہیں کولکتہ میں ہی دیش کی پہلی میٹرو ٹرین دھوڑی اور وہیں سے دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو ٹرین دھی ہنگلی ندی کے نیچے پراتھا بھرنے والے ہیں پردان منتری موڈی آج اسے ہاری شنڈے دیکھانے والے ہیں اور اسی انڈر وارٹر میٹرو سے آج تک سمباداتا ریٹک منڈل کی ایکسکلوسیب ریپورٹ آپ دیکھیں نظارہ رہتا ہے وہاں پر مچھلی ہے کئی سارے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انڈر وارٹر جو وہاں پر ایکسسٹم ہے اس کو درش آئے گیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ نیلی وطی جو ہے وہ جل رہی ہے جیسے ہی یافتری اس کے وہ بنایا گیا ہے جیسے ندی کے نیچے بلکل جیسے نظارہ رہتا ہے وہاں پر مچھلی ہے کئی سارے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے دیش کا پہلا انڈر ریور میٹرو ٹنل بن کر تیار ہو گیا ہے کولکتہ میں جس کا لوکارپن پردان منتری نڈرندر بودی کرنے والے ہیں فلحال ہم اس ٹرین کے سفر میں ہیں جو کولکتہ کے ہگلی ندی کے دونوں کنارے بسا دو شہر یعنی کولکت اور ہاؤڑا کو جورنے والی ہے ایک پانسو بیس نیٹر لمبا میٹرو ٹنل جو کی پانی کے ستھا کے چھبیس میٹر نیچے سے ہو کر گزر رہا ہے اور وہ بھی دیش میں پہلا ایسا ایک کاریگری ہے جس کو تیار کیا گیا ہے ہگلی ندی کے نیچے اس وقت اس ٹرین میں بیٹھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی اس کے سجاوٹ ہے اور اس کے شیشے کے اس پار جیسے ہی یہ ٹرین پانی کے ستھا کے اس نیچے آ جائے گا یعنی ہگلی ندی کے نیچے سے جب یہ ٹرین گزرے گی اور اوپر ندی بہرہا ہوگا تو تب اس دوران جو ہے نیلی اگبتی ہوا پر جل جائے گی اور تب یاتری وہ سمجھ پائیں گے دراصل اس وقت اس کی موجود کی بلکل پانی کے ستھا کے نیچے ہے اب جو ہے یہ نیلی اگبتی جل چکی ہے ٹرین جہاں پر رک گیا ہے یہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیشے سے کے اس پار جہاں پر یہ بلکل ستھا کے نیچے ہے اور اس کی کارن وہاں پر چطر جو ہے وہ بنایا گیا ہے جیسے ندی کے نیچے بلکل جیسے نظارہ رہتا ہے وہاں پر مچھلی ہے کئی سارے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انڈر وارٹر جو وہاں پر ایکو سسٹم ہے اس کو درش آئے گیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ نیلی اگبتی جو ہے وہ جل رہی ہے جیسے ہی یاتری اس بیچ سے ہو کر گزریں گے انہیں بخو بھی پتا چل جائے گا کہ فلحال جیسے ہمارا موجودگی جو ہے یہ بہت ہی عدبود انہوبوتی ہے ہمارے لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرین کوچ ہے اس کے دونوں طرف نیلی بطی جیسے ہی باہر سے جل گیا ہے LED لائٹوں کا بہتر استعمال کیا گیا ہے تاکہ یاتری وہ سمجھ پائی کہ اس وقت موجودگی ان کا جو ہے بلکل نڈی کے نیچی سے ہے